سولن کے نیوکیت میں قرائے پر کمرے میں رہ رہی 65 ورشی پپشا جوشی گٹیا و شگر سے پیڑ تھے اس کے کارن نہ تو انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ بستر سے خود اٹھ پاتی ہیں ایسے میں وہ پوری طرح دوسروں پر نربھر ہے پوشپا جوشی جونرل اسپتال سولن میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئی ہیں وہ سولن جلہ کی اپتحصیل کرشنگڑ کے جاڑواں کی رہنے والی ہے اور اس کی شادی کنیہار میں ہوئی تھی جوانی میں ہی ان کے پتی کی مرتی ہوگی پتی کی موت کے کچھ ماہ بعد ہی ایک بیٹے کی چودہ ورش کی عمر میں مرتی ہوگئی تھی اثرائٹس اور شگر کے چلتے وہ بلکل دوسروں پر نربھر ہو کر رہ گئی تھی انہیں پینچن ملتی ہے لیکن بینک تک پہنچنا بھی مشکل ہے دو تین لوگوں کی مدد سے وہ پینچن لینے بینک تک پہنچ سکتی ہیں سارا پیسہ مکان کے قرائے دوائیاں وہاں کھانے پر خرچ مین نکل جاتا ہے پوشپا جوشی نے بتایا کہ اگر کوئی اسے بستر سے اٹھائے نہیں تو وہ بستر پہ ہی لیٹے رہنا پڑتا ہے جوشی نے کہا کہ ان کی جندگی میں دھک ہی دھک رہے ہیں وہ قرائے کے مکان میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی بیٹا گاڑی چلاتا ہے اور اسے اسام کی رہنے والی ایک یکتی سے شادی کی ہے اور اب بیٹا اور بہو ان کی کیر نہیں کر رہے ہیں ایک ماہ پہلے بیٹا وہ بہو پتہ نہیں کہاں چلے گئے جوشی چاہتی ہے کہ اسے شملک کے بسندپور میں بنے وید آشم میں بھیجا جائے جہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی تو ہوگا میرا نام پشپا جوشیہ جی میں میڈیکل سے جہرنل ہسپیٹل سے رٹائر ہوئی جی میں دو سال سے بسترے میں پڑی ہوئی جی جو کی میرے نہ تو آنکھوں سے دکھائی دیتا اور نہ میرے سے اٹھا جاتا پنے آپ کوئی آئے گا اٹھائے گا تو اٹھ جاتی ہوں جی نہ آئے کوئی تو میں لیٹی رہتی ہوں چاہے دو دنوں جا جاتی ہیں اور بہو بیٹا وہ نیچے چلے گے جب وہ ادھر تھے تو میرا بیٹا کرتا تھا میری سیوا ہر کام ہوئی کرتا تھا اور دو بینے ہو گئے ان کو چلے گئے ہوئے اور میں یہاں اکیلی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھنتی ہے جی کہ شملا سے آگے جو بھرداشترہ میں ہے بسند پور میرے کو وہاں بھیجا جائے تاکہ وہاں میری ریکھ دیکھ بھی ہو سیوا بھی ہوئے اور دعائی پانے بھی میلے میرے کو یہ میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھنتی ہے